سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کے منشور سے متعلق اہم اعلان پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد مسلم لگنون کے انتخابی منشور کو حتمی شکل دے دی گئی منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شورٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے شامل ہیں اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد بجلی کے بھاری بلوں میں فوری ریلیف کے منصوبوں کا اعلان متوقع ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مسلم لگنون کے منشور سے متعلق اہم اعلان سامنے آیا ہے پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد مسلم لگنون کے انتخاب منشور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شورٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے شامل ہیں اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد بجلی کے بھاری بلوں میں فوری ریلیف کے منصوبوں کا اعلان متوقع ہے مسلم لگنون کے منشور سے متعلق اہم اعلان سامنے آیا ہے پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد مسلم لگنون کے انتخاب منشور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شورٹرم اور لانگ ٹرم منصوب شامل ہیں اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد بجلی کے بھاری بلو میں فوری ریلیف کے منصوبوں کا اعلان متوقع ہے مسلمی قنون کے منشور سے متعلق یہ اہم اعلان ہے پارٹی کا عادت سے مشاورت کے بعد مسلمی قنون کے انتخاب منشور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شورٹرم اور لانگ ٹرم منصوب شامل ہیں اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد بجلی کے بھاری بلو میں فوری ریلیف کے منصوبوں کا اعلان متوقع ہے مسلم اقنون کے منشور سے متعلق اہم اعلان پارٹی قیادت سے مشابرت کے بعد مسلم اقنون کے انتخاب منشور کو حتمی شکل دے دی گئی ہے منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبیں شامل ہیں اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد بجلی کے بھاری بلو میں فوری ریلیف کے منصوبوں کا اعلان متوقع ہے موریل ڈاو میں پربلس پارٹی کی راہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں صافی دوست ہیں میں ماذا خواہ ہوں کہ تھوڑا ہم اس میں لیٹ ہو گئے ہیں تو آج ہم ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ اپنی پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں جتنے بھی ہمارے الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اور صوبائی سملی کے جتنے ہماری تنظیمیں ہیں لاہور کی اور آپ کے ذریعے ہم اہل لاہور کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جلسہ گاہ ہے یہ میناج یونیورسٹی کے قریب کرکٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ اکیس کو ٹائم ہم دے رہے ہیں بارہ بجے کا اور انشاءاللہ ٹھیک ایک بجے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسہ کا تشریف لے آئیں گے اور اس کے بعد جلسہ کی قاعدہ کاروائی شروع ہوگی چہ شدہ لوگوں سے بند کمروں میں مل رہے تھے لیکن نتیجہ صفر بٹا صفر ہی رہا کچھ لوٹوں نے ضرور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوگا لیکن عوام میں جب وہ آئے ہیں تو کوئی پروگرام عوام کے لیے نہیں تھا کوئی بات عوام کے لیے نہیں تھی کیونکہ نئی سوچ نہیں ہے نئے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اسی پرانے طرز سیاست پہ ہیں آپ کے سامنے وہ پارٹی کھڑی ہے جس کے گھر جنازے گئے ہیں لیکن بات مستقبل کی ہو رہی ہے بات معیشت کی ہو رہی ہے بات نئی سوچ کی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ دس نکات پر مبنی جو ہمارا منشور ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے آج لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی نئے ہسپیٹل بنائیں گے ہم نے یہی کہا تھا کہ پہلے ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی ہے سڑکے بھی بنیں گی لیکن پہلے عوام کی صحت کی طرف توجہ دی جائے آج سب کو احساس ہو رہا ہے کہ سندھ نے اٹھارویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ بجلی بنائی ہے اور بغیر کسی وفاق کی حکومت کی مدد کے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ فیصلہ بات کو دے رہے ہیں آج سب بجلی کی بھی بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک دو سو یونٹ تک گئے ہیں ہم نے کہا ہے ہم غریبوں کو شمسی توانائی سے بجلی پیدا کر کے تین سو یونٹ فری دیں گے اور اس بجٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ڈسٹرک میں سب ستوانائی پارک قائم کیے جائیں گے ہمارے کسان جو ہمارا زراد ہماری سرمایہ ہے ہمارے معیشت کا ہم اس کو نظرانداز نہیں کر رہے ہیں پہلے بھی جب محترمہ بنظیر بھٹو کے بعد ہم نے قیادت سنبھالی ہے تو وہ دور تھا کہ جب مشرف کے دور میں گہوں اور آٹے کے لالے پڑے ہوئے تھے لیکن ہم نے زراد کی ایکسپورٹ ریکارڈ کی ہمارا کسان خوشحال ہوا اور اب بھی ہم زراد سنت تجارت اور خدمات کے عوض اپنی ایکانومی کو فروغ دیں گے تاکہ ہماری معیشت اور سماج میں بہتری آئے ہم جو ہیں وہ یہ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ یوت کارڈ کے ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرک میں یوت سینٹر بنیں گے جہاں پہ ٹیکنیکل اسٹیٹیوٹ کے تھرو فری جو ہے وہ آپ کو اسکلٹ کیا جائے گا نوجوانوں کو اور جب تک ایک سال تک انہیں ایک سٹائپنگ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا پریگرام کوئی اپنا سرمایہ کاری شروع کرے خواتین کو ہم کبھی نہیں بھولتے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تھرو سندھ میں یونین کانسل بیس پاورٹی ریڈکشن پریگرام چل رہا ہے جس کے بیس لاکھ خواتین کے ذریعے خاندان بینیفیشری ہیں ہم اس کو بھی یہاں پر جو ہے پورے پاکستان میں انٹروڈیوز کرائیں گے بھوک مٹاؤ پریگرام پہ لوگوں نے بات کی کہ آپ اس کو کیسے چلائیں گے تو اٹھاروی ترمیم پہ عمل نہ کرنے والوں کو پریشانی ہے کہ ہم وہ وزارتیں جو ڈیوالف ہونی تھیں آپ نے ان کو فیڈرل میں رکھا انہیں ڈیوالف کر کے تین سو اٹھائیس بلین جو ہے سالانہ بچائیں گے وہ سبسیڈی جو امیروں کو دی جاتی ہے اس سے پندرہ سو بلین بچائیں گے اور سیلز ٹیکس سوبے کلیکٹ کریں گے تاکہ زیادہ امدنی سے سوبے پھل پھول سکیں تو یہ سوچ اس نئی سوچ کے ساتھ چیئرمن بلاول اکیس تاریخ کو اس گراؤن میں جو ہے وہ تشریف لارہے ہیں اور ایک بجے جلسے سے خطاب کریں گے تمام اہلیان لاہور آپ سے گزارش ہے کہ چنو نئی سوچ کو اور بی بی کے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے آپ یہاں پہنچیں اور ان کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں اور میں بہت ہی مضمت کرتی ہوں پی پی ون سکسٹی ٹو کے ہمارے امید وارڈ جو کہ چیئرمن بلاول کے اینے میں پی پی کا الیکشن لڑے ہیں ملک منظر اباس کھوکر کے دفتر پہ پیٹرل بم سے حملہ کیا گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آپ سب کو وہاں پہ جا کے ضرور کوریج کرنی چاہیے یہ بزدلانہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں تو خبر یہ ہے کیسرہ الہی نے اینے چونسٹھ پی پی بتیس میں انتخاب نشان کے لیے درخواست پر سامات کی ہے عدالت نے ریجانی حفظر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے لہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی ہے جسٹس سلطان تنویر احمد نے سامات کی ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے گا اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کیسرہ الہی نے اینے چونسٹھ پی پی بتیس میں انتخاب نشان کے لیے درخواست پر سامات عدالت نے ریجانی افسر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے لہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی ہے عدالت نے ریجانی افسر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے کیسرہ الہی کی اینے چونسٹھ پی پی بتیس میں درخواست پر سامات عدالت نے ریٹانیگ افسر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے لاہورہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی ہے کیسٹرہ الہی نے N64 پی پی 32 میں درخواست پر سامات کی عدالت نے ریٹانیگ افسر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے پنجاب پولیس نے الیکشن کمیشن سے ایک ارب انیس کروڑ روپے مانگ لئے فرنڈ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات تفریق اکھانے پیٹرل سیکیورٹی علاق کی خریداری کے لیے مانگے ہیں انتخابات کے مانیٹرنگ کے لیے آج جی آفیس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے پنجاب پولیس نے الیکشن کمیشن سے ایک عرب انیس کرو روپے مانگ لیے ہیں فرنڈ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات نفریق اکھانے پیٹرل سیکیورٹی علاق کی خریداری کے لیے مانگے گئے ہیں انتخابات کی مانٹرنگ کے لیے آئی جے آفیس میں کنٹرول روم قائم بھی کیا گیا ہے پنجاب پولیس نے الیکشن کمیشن سے ایک ارب انیس کرو روپے مانگ لیے ہیں فنڈ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات نفری کے اکھانے پیٹرل سیکیورٹی آلات کے خریداری کے لیے مانگے ہیں انتخابات کی مانٹرنگ کے لیے آئی جے آفیس میں کنٹرول روم قائم بھی کیا گیا ہے پنجاب پولیس نے الیکشن کمیشن سے ایک عرب انیس کرو روپے مانگ لیے ہیں فنڈ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات نفری کے کھانے پیٹرل سیکیورٹی آلات کی خریداری کے لیے مانگے ہیں انتخابات کی مانٹرنگ کے لیے آئی جی آفیس میں کنٹرول گروم قائم بھی کیا گیا ہے مزید افصیلہ جان لیتے ہیں مدصر حسین سے جی مدصر وفاقی وزیر گوھر ایجاز ایکسپو سینٹر لاہور میں پریس کونفرنس کر رہے ہیں آپ کو براہی راست لے کے چلتے ہیں آف not less than three trillion dollars today to match up so for my message which I want to give to my Chinese friends those who have missed that opportunity in the last 30 years in China when China was developing and has grown to one to one of the largest economies of the world with 18 trillion dollar economy today Pakistan is your future it is going to rise by 10 times in next 10 years we are looking to be 3.5 billion dollars and when I say that I only look back at China we have all those natural resources for the first time the ministry of commerce has shown to you under the auspices of trade development brought all four provinces together and have shown you the kind of minerals we have they have never been marketed we have shown you the kind of jewels and gems we have we have never marketed we have shown you pink spot which is which is which is a craze in the world today just lying there nobody is putting 100,000 tons that's it only 100,000 tons huge potential we have shown you today we have lithium in our minerals and we are exporting the core we can produce the batteries in one year look at the opportunity of electric vehicle in Pakistan manufactured in Pakistan only for Pakistan with Pakistan's local produced battery lithium battery with lithium available from our own mines here which has already been which has already been at the moment explored and ready to be to take it forward for the next process Pakistan if you look at our engineering in agriculture equipment now I talk to Africa our African friends are here I am very very thankful to our African friends Africa is a continent closest to my heart I was in Cairo for MENA Middle East North African countries we had a great session last week and the kind of love the kind of respect we had received there in Cairo from the Egyptian people from the our brothers of MENA from our brothers in West Africa from our brothers in East Africa from our brothers in South Africa which we visited we are just showing them Pakistan is your second home we are bound by we are کمیشنل لاہور محمد علی رندہوہ سے انڈونیشیا کے ڈیپیٹی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے انڈونیشیا کے ڈیپیٹی سفیر نے کہا انڈونیشیا اور پاکستان اسلامی دنیا کے بڑے اور اہم ممالک ہیں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے جمران بتائیے گا کمیشنل لاہور محمد علی رندہوہ سے جمہوریہ انڈونیشیا کے ڈیپیٹی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے کمیشنل لاہور محمد علی رندہوہ نے انڈونیشیا کے جمہوریہ انڈونیشیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی برادر ملک ہیں اس وحلے سے انڈونیشیا اور پاکستان اسلامی دنیا کے بڑے اور اہم موالک ہیں اس وحلے سے کمیشن لاہور کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے حوارت سے تقریبات کے انقاض بار برپور تعمل رہے گا کمیشن لاہور کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور تاریخ خدب اور ثقافت کا امین ہے تاریخی اور بہت خوصورت شہر ہے تاریخی مقامات کا دورہ کروایا جائے گا اس وحلے سے جفتی سفید کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان پرادرانہ تعلقات ہیں انتہائی قریبی دو سانہ دو سموالک ہیں اگلے سال انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان پر چھتر سالہ دو سانہ تعلقات کے حوارے سے تقریبات کا اتمام کیا جائے گا جبکہ انڈونیشیا اور پاکستان اسلامی دنیا کے بہت بڑے اور اہم موالک ہیں جمہوریہ انڈونیشیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی پرادر ملک ہیں جی ٹھیک ہے امرانت پر بہت شکریہ آپ کا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ کمیشنل لاہور محمد علی رنتاوہ سے انڈونیشیا کے ڈیپٹی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے انڈونیشیا کے ڈیپٹی سفیر نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان اسلامی دنیا کے بڑے اور اہم ممالک ہیں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں تو خبر دے رہے ہیں کمیشنل لاہور محمد علی رنتاوہ سے انڈونیشیا کے ڈیپٹی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے انٹی کرپشن عدالت میں پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کا کیس پرویزی لاہی کو عدالت پیش کر دیا گیا ہے محمد خان بھٹی کو گجرہ والا جیل سے انٹی کرپشن کورٹ پیش کیا گیا انٹی کرپشن کورٹ کے جج ارشد حسین بھٹا کیس پر سمات کر رہے ہیں مزید تفصیلہ جاہ لیتے ہیں نومان نور سے جنومان بتائیے گا جی انٹی کرپشن عدالت میں پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے مقدمہ میں اہم پیش رفت کام میں آئی سابق وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز لاہی اور ان کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کو گجرہ والا جیل سے لاکر انٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر ملزمان کو چالان کی کوپیاں تقسین کر دی گئی جبکہ عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمان کو شریک ملزمان کو چالان کی کوپیاں تقسین کرنے اور ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے آئندہ سمات پر طلب کر لیا اور عدالت نے سمات پچیس جنوی تک ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا جبکہ انٹی کرپشن عدالت کے جد ارشد شن بھٹا نے کیس پر سمات کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ان ملزمان کے خلاف مقدمہ دیس کر رکھا ہے جس پر عدالت نے آئندہ سمات پر ملزمان کو فرد جرم کے لیے طلب کیا ہے اور آج ملزمان کو چالان کی کوپیاں تقسین کرتے ہوئے ملزمان کی حاضری مکمل کی جی ٹھیک ہے نمان بہت شکریہ آپ کا